بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب ہم تھے پاکستان میں تو کہتے تھے لوگ یار اتنے عرق عرق جتنے بڑے کیلے لمبے تو میں آج یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں کتنے لمبے لمبے اور بڑے بڑے کیلے یہ دیکھئے کتنے لمبے کیلے ہیں پوچھتے ہیں بھائی سے کتنے ریال کلو ہیں یہ دیکھیں اوپر اس نے رکھے ہوئے ڈائی کلو کم ریال کلو الموس تلاتہ کلو آلاشرہ ریال تمام یہ بھائی کہہ رہا ہے جی تین کلو دس ریال کے تو اس سے میں ابھی خرید دوں گا تین کلو دس ریال یعنی میں کلوں گا لوں گا پانچ ریال کے ڈیڑھ کلو یہاں سے لوں گا موس دیکھیں کتنے لمبے لمبے ہیں جو ہمارے پاکستان میں گاؤں والے ایک دوست گئی تھے مجھ سے بڑے تھے ماشاءاللہ ان کو صحت دے وہ کہتے تھے نی وہ کہتے تھے کہ یہ موس جو ہے نا اور رکھ رکھ جتنے لمبے تھے میں بڑا سوچتا تھا کہ اس وقت تو میں سفدیری بیہ نہیں نہ آیا تھا تو میں سوچتا ہی اور واقعی ہوں کہ شاید اتنے لمبے لمبے کیلے تو مجھے آج دیکھنے کو مل رہے ہیں آج سفدیری بیہ کمبر موجود ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کتنے لمبے لمبے کیلے ہیں اور یہاں پر سیب پوٹھتے ہیں سیب کا کیا ریٹ ہے جی کم تفاہ ہے ہم خمس ریال کلو پانچ ریال کلو سیب ہے تو آپ کو اچھا سیب خریدنا ہے خراب سیب آپ نہیں کریں سکتے یہاں دیکھ سکتے ہیں اچھا سیب ہے ماشاءاللہ زبردست اور میں کچھ آپ کو سبتیوں میں دکھاؤں گا اور یہاں پر بس سل وہ بھی دکھاتا ہوں دیش بھائی یہ دیکھیں لیمون کا ایک بیس ہے جی کام لیمون ہے دیشی ریالین دو بیس پانچ ریال کے دیکھیں دو بیس ہیں جی پانچ ریال کے بہر دے رہا ہے جی پانچ ریال کے یعنی پاکستانی پونچ چار سا روپے کے یہ دو دے رہا ہے پانچ ریال کے اور بس سل کام کلو اچھا دیشی یہ جی دس ریال کا کم کلو تقریبا پانچ کلو پانچ کلو کا کلو ہے جی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہوں یہاں پر بس سل ہیلو یہ دکھا دیتا ہماری یار آپ کو دیکھیں کتنے زبردست ہیں جی پیاز عربی میں اس کو بسل کا چاہ جاتا ہے یہ پیاز ہوتا ہے اس کو ہماری زبان میں یہ پانچ کلو اس کی میں وزن ہے اور بھائی جان یہ دس ریال کا دے رہا ہے اور پانچ کلو اس کا وزن ہے یعنی دو ریال کلو پاکستانی کتنے بن جاتے ہیں تقریباً ایک سو ساٹھ تقریباً ایک سو پچاس ریال ایک سو پچاس ریال کے کلو گنڈے ملتے ہیں پاکستانی ایک سو پچاس ریال کے کلو گنڈے نہیں ملتے لیکن یہاں پا رہا آپ کو سمجھے کے دو ریال کے مل رہے ہیں چلی کے مزید آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں میں اور دیکھیں جی ہم نے لے دیئے ہیں جی پانچ ریال کے ڈیڑھ کلو شکرن علیہم یعنی صدیق رہو البلد سافر آن علیہم صاحب اللیل دیمشی طہران علیہم رہو صاحب اللیل تسا لیکن لس ادل وقت موجود ہے نا موجود ہے ہاں یعنی ماشاءاللہ سکر موجود ہے بولتا ہے کہ رات کو نو بجے وہ چھٹی جائے گا آج رات نو بجے وہ مصر چلا جائے گا ماشاءاللہ بھی وہ تیاری میں پکڑ رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر جائے گا رات کو نو بجے میرا یہاں پر دوست ہوتا تھا اور ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں جی قدو تازہ قدو کم لوگ کی واحد کمسا ریال 10 ریال ماشاءاللہ یہ پانچ ریال کا کتنے پیس ہیں پانچ ریال کے جی دیکھیں جی پانچ پیس ہیں جی پانچ ریال کے پانچ پیس قدو لمبے والے قدو ہیں تو یہ والا کارٹ نے دس ریال کا ماشاءاللہ زبردست بڑیا اور کم البل تمہ دم یہ یہ صح mem drafted یا کتنے صات ریال ماشاءاللہ کیا طرف ستر ہیں دس ریال heart یہ تمہائر کا کتنے پیس ہیں اور دےąڑے یا کب آلو کا کتنی کب باہر آلی بتاتے اس کے کام 10 ریال دس ریال کا آلو کا کتنہ دیکھ لئے کام کلو تکریب کمسےardo پانچ کلو یہ بھی دس ریال کا دیکھیں دو ریال کے کلو smallest اور بس صل چار ریال وزن تقریباً کام فی تنن نوست تقریباً تنن کلو پر رو بھائی نوست نا دیکھ پانچ ریال بولتا ہے کہ دائی کلو وزن ہے اس کا اور پانچ ریال کے بتا رہا ہے ما شاء اللہ زبردستی اور اس کے بعد جی یہاں پر آپ کو دکھاتا چلو دوستو اور بھائیو اللہ آتی کس ہے ہاتھ جی یہ دیکھیں جی کھیرے اس کو خیار کہا جاتا ہے عربی میں یہ کھیرے ہیں جی پانچ ریال کا دیکھیں کتنی زیادہ کھیرے ہیں وہ تو یہاں پر بتاؤں ہیں جی یہ بتاؤں ہیں جی تقریباً برنگیاں کام برنگیاں پانچ ریال کا کیس ہے جی اس کو عربی میں کہا جاتا ہے برنگ جان یہ بتاؤں اس کو کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں یہ پانچ ریال کا کیس ہے ماشاءاللہ شملہ مرچ دیکھیں یہ تازی فریش شملہ مرچ ماشاءاللہ دیکھیں تازی شملہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبزیں تازہ ملیں گی یہاں پر یہ ریٹ ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر امید کرتا ہوں یہ میری آج کے وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگتے چینل کو سسکرائب کریں کوئی بھی لوگز آپ دیکھنے چاہتے ہیں انفرمیشن دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ایک مزید اچھی وڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ